اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں اخوانی بیس اخوانی کباب کری میں بنا رہی ہوں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی ریسی بھی ٹھیک ہے میرے انداز میں تو یہ میں نے جو کھیمہ ہے نو دہ مشین کا کھیمہ ہے بالکل میں نے اس کو فائن چوب کر لیا کروا لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی آپ چاہتے ہیں اسے موٹا بھی رکھ سکتے ہو اور آپ چاہتے ہیں مشینی بھی کر سکتے ہو تقریباً یہ قیمہ جائے ہمارا ایک کلو کے برابر ہے ٹھیک ہے گائے کا اور یہ ہماری ہے رک چیلی پاورڈر ہے تقریباً تھری ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کہ چک پٹا سا مجھے بنا رکھانا ہے اور یہ میں نے کشمیری لال مش لیا ہے یہ ہے بیسن اسے میں نے بھون لیا ہے ٹھیک ہے بھون کے میں نے اسے رکھ لیا ہے تقریباً یہ بھی ہمارے تھری ٹیبل سپون آپ چاہو تو اس میں اپنے چنہ بھی یوز کر سکتے ہو بھونہ وجہ چنہ ہوتا ہے اس کا بھی پاورڈر یوز کر سکتے ہو ایک عدد یہ لیمن جوز ہے ہمارا پورا حلدی ہماری ہے ہاف ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارا ہے دارچینی کا پاورڈر یہ ہے ہماری سفید مرچ یعنی دکنی مرچ ہے ہماری ٹو ٹی سپون ہے اور تقریباً ڈیر ٹی سپون ہمارے ہماری بلیک پیپر یعنی کالی مرچ ہے یہ ہے ہمارا بھونہوہ اور دردرہ کوٹاوہ دھنیا ہے ٹھیک ہے تقریباً یہ بھی ہمارا ٹو ٹی سپون ہے یہ ہمارا بھونہوہ کوٹاوہ دردرہ سام زیرہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا تقریباً ڈیر ٹی سپون ہے اگین لحسن حضر کا پیسٹ ہمارا ٹو ٹی سپون ہے اور نمک خذ گز رات ہے ان سارے چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کر کے ہم نے کباب بنا لینا تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے یہ دیکھیں اب سارے چیزیں ہم مکس کر رہے ٹھیک ہے مکس کر کے ان کو ہم کباب کی شکل دے دیں گے تمام مسالوں کو چیزیں ہمارا جو ہے چیزیں ہمارا جو ہے اگلی پھرڈ کر دیں گے اگلی پھرڈ کر دیں گے میں دیگو دیں گے میں دے دیں گے دٹی کو دیں گے دیں گے یہ یہ پورا دن جائے یہ دیں گے اب چاہو اس میں تو سرکہ بھی ملا سکتے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو لئے مرنی پیسند ہے آپ کی مردی ہے یہ دیکھیں تمام مسائلوں کو ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر میں دکھاتی ہوں شیپ کی کس طرح سے بنانی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے بلکل اچھے سے سارے چیزوں کو ایک جان کر لینا ہے اور کریں گے نا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے میری ریڈ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کم سے کم ٹھیک ہے تاکہ سارے مسائلیں اچھے سے بھی کریں گھتے میں پیوس ہو جائے اور ذائقے میں بھی بہت مزے گے ہوتے ہیں یہ دیکھتے تھوڑا سا ہم نے تیل ڈال لیا ٹھیک ہے اس کے لیے یہ دیکھیں تفریباً میڈیم سائز کے آپ نے جتنے بڑے بنانے ہیں آپ نے لے رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بناتے جائیں گے بنا کے ٹھیک ہے نا بلکل اس کی یہ شیب ہونی چاہیے پیسے آپ چاہو تو کوئی بھی کر دکھتے لیکن اگوانی کباب کی اس طرح کی ہوتی ہے اور بس اس طرح سے ہم سارا بنا دیں گے بنانے کا جو ہم بتاتے آپ کو کہ گریبی اس کی کیسے تیار کرنا ہے اس طرح سے ہم سارے کی سارے کباب بناتے جائیو ٹھیک ہے دیکھ لیں ایک دور پھر آپ کو دکھا دے رہی ہوں چاؤ تو اگر ایک ہاتھ سے نہیں ہوتا پھر آپ دنوں ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کی شیپ کر سکتے ہو ماما رام سے بنا لیتی ہیں دونوں نے اس طرح سے ایک ہاتھ سے اس کو شیپ کیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ دونوں ہاتھ سے چاؤ تو دونوں ہاتھ سے بھی شیپ دے سکتے ہو لیکن یہ ایسے اووال بننے چاہیے ہم نے فرائی کر لینا ٹھیک ہے نا فرائی کر کے رکھ لینا ہاں جناب تو دیکھیں ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کی سارے کباب اور یہ دیکھیں باپ انگریڈینٹس ہیں ہمارے کیا کہتے گریبی کے تو پیاس کو دیکھو میں نے یہ دردرہ سا میں نے چاپ کر لیا ٹھیک ہے نا آپ چاہو تو آپ کٹنگ بھی کر سکتے لیکن میں نے اس دردرہ سا کر لیا اور ٹماٹر کو میں نے فرائی کر میں ڈال کر دردرہ سا کر لیا ٹھیک ہے اگر سمجھے ہمارے جو ٹماٹر ہیں ٹین پاک کے برابر ہیں اور پیاس بھی مرے دردرہ پاک کے برابر ہیں اگر ہمارے ریڈ چیلی ٹھیک ہے گرین چیلی ہے فریش ہے یہ خسوری ہمارے ریڈ چیل پاورڈر ہے ٹوٹی سپون یہ ہی وائٹ میرچ ہے دکھنی میرچ سپون اور بلیک پیبر دردرہ کھٹاوہ یہ بھی ہے ون ٹی سپون ہل دی اگر ہاف ٹی سپون ہے اور نمک ہے ہمارا حض میدرہ تو آئیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے دونوں ساؤس میں چڑھا دیا ہے اس میں میں یہ کروں گی کہ کباب کو فرائی کروں گی اور اس میں میں یہ کروں گی کہ گریبی کی تجاری کروں گی تو چلو یہ دیکھیں ہمارا گرم ہوگی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ کرنا ہے بسم اللہ کر کے بہت زیادہ ہم نے ڈیپ نہیں کرنا ٹھیک ہے شالو فرائی کرنا ہے کیونکہ ہماری گریبی میں بھی آئیل ہوگا تو اس پر جاتے ہیں ہم نے فلیم بھی یہ کرنا ہے کہ نیجم کی لوگ کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کور کر کے ٹھیک ہے نا میڈیم ہم نے فلیم بھی کرنا ہے کہ اچھے سے ایک سائیڈ سی کوک ہو جائے گا تو بھر ہم نے سیئے کرنا ہے کہ سیکنڈ سائیڈ کو اس کی چینج کر دائیں ٹھیک ہے نا تو ویسا آپ کو خود ہی پتا ہوگا لیکن جو نئے کوکنگ کرنے والے ہیں ان کے لئے میں ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں ہم گریبی کی بھی تیاری کر لیتے ہیں ساتھ کے ساتھ یہ ٹھیک ہے ہمارا یہ تیل ہے تقریبا 3 سے 4 ٹیبلو سپون ہے ہمارا کھول چکا ہے اس میں ہم نے زیرہ ڈال دیں گی ٹھیک ہے یہ کڑکڑا جائے گا تو اس میں ہم پیاس ڈال دیں گا یہ دیکھیں ہمارا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہلیں آپ سکتے ہیں موٹی ہے میں نے چاپ نہیں کیا دردرہ سا میں نے اسے چاپر میں چاپ کر لیا ہے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور چاہو تو اوملیٹ والی بھی آپ پیاس کاٹ سکتے ہیں یہ ہمارے تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو پیسے ہم باقی مسائلے ڈالیں گے ہمارا ہو چکا ٹھیک ہے فرائی ہم نے کر لیا ہے ہمارا کباب جہے تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں گریبی کے بھی ہماری پیاس کا کلر چینج ہو گیا اب ہم یہ کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ہم ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے کمارڈر ہم نے ڈال کیا ڈال کے مکس کر لیں گے ایک دو منٹ آپ چلا لیں داگے بلکل اچھے سی ساری چیزیں ہماری مکس ہو جائے یہ جہے ڈال دیں گے ہم لسن آدھ رکھتا پیر ٹھیک ہے لال میٹ ڈال دوں گی مکس کر لینا ہے تھوڑا ہم نے ان کو پکا لینا ٹھیک ہے ایسے کر کے ساری چیزیں ہم ڈالتے جائیں گے اور ان کا کلر چینج ہوتا ہے جائے گا اچھے سے جب بھنا جائے گا تو اس کے اوپر ہم کباب ڈال دیں گے ٹھیک ہے ورنہ آپ نے اگر گریبی نہیں کھانا ہے تو اس پوائنٹے بھی سٹاپ کر سکتے اپنی ویڈیو کو ٹھیک ہے اپنے یہاں بھی کرنا ہے اس کو کوئلے گا اس موک یعنی کے دم دے جینا ہے تو آپ کا جاغوانی گھباویں تیار ہوگئے لیکن اپنے ویڈ اس کے ساتھ کری یعنی کسی گریبی کھانی ہے تو پھر آگیا گریبی کنٹینیو کر لی جگا یہ دیکھیں اب ہمیں یہاں پہ نمک ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور نمک ڈال کے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کجر ہم نے ڈھک کے بلکل پکنے دینا ہے اچھے سے ٹھیک ہے نا ان کو ہم نے مکس کر لیا ہے بلکل اچھے سے اور کور کر کے تفریباً دو سے چار منٹ ہم اس کو تیار ہونے لیں گے دیکھیں ٹھیک ہے ہماری گریبی تیار ہو گئی اب اس میں ہم ڈال دیں گے ریڈ چیلی اور گرین چیلی اور یہ ہے کالی میچ اور دکھنی میچ ٹھیک ہے ان کو ڈال کے دو سے تیر منٹ ہم اچھے سے مھون لیں گے ہماری گریبی تیار ہو گئی ہے ہم نے ڈال دیا ہے ڈال کے سموک دے دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے یہ اچھے دیت میں اس کا واج ہے اور یہ بھی ہماری گریبی میں تیار ہو گئی ہے بسکیوں سے ٹی نٹ اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم یہ نکال لیں گے نکال کے آپ چاہو تو اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہو اور چاہو تو اس کو ایسے ڈال کے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اب ہم یہ لاسٹ منٹ کسوری میتھی ٹال دیں گے اور ڈال کے اس سے مکس کر کے نا دو سے تین منٹ ہم اسے دم دے دیں گے ٹھیک ہے نا آپ اگر ہلکا یہ کباب کو فرائی کرو گے نا صحیح سے جیسے نہیں کرو گے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے جیسے نا کہ اسے پھر گریبی میں ہی نا ہلکی سے پانی رہتے ہوئے یعنی کہ آپ نے ڈال دینا ہے لیکن آپ نے اچھے سے جیسے پکا لیا ہے کباب تو آپ کو پھر ضرورت نہیں ہے اس کو گریبی میں ڈال کے پکانے کے بس دو سے تین منٹ میں سے دم میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا شاندار سا ہمارا ٹھیک ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے دھینیا پتی سے میں نے گرنش کر دیا ہے اور آپ اسے چاہو تو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس چیس کے ساتھ کھاؤں ایسے بہت دنوں سے گوچ گوچ کھا کے ہم تھگے تو ہم لوگ بنا رہے ہیں ڈال چاول ڈال چاول کے ساتھ ہم یہ کھائیں گے آپ چاہو تو آپ کے لئے یہ بھی سیجیشن آپ ڈال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو ٹھیک ہے تو تھینکی کی پوچ میں جانب ناجوست کے باورچے کھانا